مدینے کے گورنر سے خطاب سن ساٹھ ہجری کے ماہِ رجب کے تقریباً نصف میں معاویہ کی موت کے بعد یزید ابن معاویہ تخت خلافت پر بیٹھا حکومت سنبھالتے ہی اس نے مختلف علاقوں میں تائینات اپنے گورنروں اور سرداروں کے نام خطوط ارسال کیے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اپنے باپ کی موت اور اپنی جان نشینی سے متلا کیا جیسا کہ امام علیہ السلام پیش گوئی فرما چکے تھے ولید ابن عطبہ نے معاویہ کی موت کی تلہ دی اور امام علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت کا مسئلہ پیش کیا امام علیہ السلام نے جواب دیا مجھ جیسے شخص کے لیے غیر اعلانیہ طور پر بیعت کرنا مناسب نہیں اور تم بھی ایسی بیعت پر راضی نہیں ہوگے کیونکہ تم مدینہ کے تمام افراد کو تجدید بیعت کی دعوت دے رہے ہو لہٰذا فیصلہ کر لینے کی صورت میں ہم بھی اس مجلس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ انہی کی طرح بیعت کر لیں گے یعنی کیونکہ یہ بیعت خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کی توجہ مبزول کرانے اور انہیں دکھانے کے لیے ہے لہٰذا اگر یہ ہو تو اسے اعلانیہ ہونا چاہیے مقفیانہ نہیں ولید نے امام علیہ السلام کی بات سے اتفاق کیا اور رات کے اس پہل بیعت لینے پر اسرار نہ کیا امام علیہ السلام واپسی کے لیے اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے جو اس مجلس میں موجود تھا ولید کو اشارے سے یہ بات سمجھائی کہ اگر رات کے اس وقت خاموشی سے حسین ابن علی سے بیعت نہ لے سکے تو اس کے بعد قتل و خوریزی کے بغیر ان سے بیعت لینا ممکن نہیں ہوگا لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انہیں یہی روک کر بیعت لے لو اور اگر انکار کریں تو یزید کے حکم کے مطابق ان کی گردن مار دو امام علیہ السلام نے مروان کی یہ حرکت دیکھ لی اور اسے مخاطب کر کے فرمایا اے زرقہ کے بیٹے مجھے تو مارے گا یا ولید تم مجھے چھوٹ بولتے اور گناہ کرتے ہو اس کے بعد امام علیہ السلام نے خود ولید کو مخاطب کیا اور فرمایا ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمیشہ ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا لیکن یزید جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع کر رہے ہو اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شراب خور ہے بے گناہ افراد کا قتل کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بامال کیا اور برسر عام فزق و فجور کا مرتقب ہوتا ہے مجھ جیسا شخص کسی صورت اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ مستحق ہے دوران گفتگو اٹھنے والا شور و غل سن کر امام علیہ السلام کے ہمراہ آنے والے افراد نے خطرہ محسوس کیا اور ان میں سے کچھ افراد ولید کے دربار میں داخل ہو گئے اور اس طرح ولید کی امیدوں پر پانی پھر گیا موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا